بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیو بی فور نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوشٹ آئینہ مسال اس وقت ہم موجود ہیں منسٹر اکاف سید رفاقت علی گلانی صاحب کے ساتھ جن کا تعلق لئیہ کے ایک مذہبی کرانے سے ہے تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے آپ ٹھیک ہیں سید رفاقت علی گلانی صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ کا تعلق ایک مذہبی کرانے سے ہے تو سیاست کی طرف آپ کا کیسے رجحان پیدا ہوا کیا آپ کے بزرگون کی خواہشی تھی آپ کے اپنی خوزاتی خواہش تھی اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں آج آپ کے چینل پر مجھے بولنے کا موقع مل رہے ہیں تو سیاست جو ہے بیسیکلی میری نظر میں تو ایک عبادت ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا جو ہے وہ ہمارا اولین فریضہ ہے اس حوالے سے ہمارا کیونکہ آپ کو پتا ہے مذہبی گھرانا ہے تو ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی خدمات ہیں ہمارے علاقہ میں ہمارے جو زلہ ہے وہاں پہ اس کے علاوہ میرا آبائی گاؤں زلہ خوشاب میں ہیں تو وہاں بھی ہمارے بزرگوں کے درواز شریف بھی ہے اور وہاں پہ بھی ان کی کافی ساری خدمات ہیں ماشا اللہ تو جو یہ خدمت کرنے کا جذبہ ہے یہ تو میں شروع سے ہمارے اندر موجود ہے تو الحمدللہ مجھے موقع ملا لیہ میں سیاست میں آنے کا ماشا اللہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے میں ایک دارے میں رینجز میں سارو کر رہا تھا تو والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد مجھے وہاں سے ریزائن کرنا پڑا واپس آیا میں در اپنے حلقے میں تو دوستوں کی خواہش تھی مریدین کی خواہش تھی میرے بزرگوں کی خواہش تھی اور ان کا حکم بھی تھا کہ آپ آئیں اور لیہ کے لوگوں کی اپنے حلقے کی اپنے مریدین جو ہمارے ہیں ان کی خدمت کریں تو الحمدللہ ہم نے دوہزار تیرہ میں ہی شروع کر دیا تھا یہ سلسلہ دوہزار پندرہ میں آپ کو پتا ہے میں اپنے 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 میرے والد صاحب لڑتے تھے اس کے بعد دوہزار آٹھارہ آگیا اس کے لئے آگیا تو وہ ہماری بھرپور تیاری تھی تو دوستوں نے بڑی محبت دی علاقہ نے محبت دی ہمارے لیہ کے دوستوں نے لوگوں نے بہت زیادہ محبت کی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں سیٹ پر آپ کے سامنے موجود ہوں ماشاء اللہ اچھا آپ سے بہت اہم قیشن کرنے لگے وہ یہ کہ سیاست میں بہت کم سیاستدانوں کا دیکھا گیا ہے کہ کردار بے داغ نہیں ہوتا لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ بالکل متزاد ہے اور ہر لحاظ سے جو آپ کا سفر ہے بہت کامیاب رہا ہے اور کسی حوالے سے بھی آپ کا کردار کشی نہیں کی گئی اور کردار آپ کا بے داغ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کی ذاتی میند تھی کوشش تھی یا آپ کے بزرگوں کی دعائیں میں سمجھتا ہوں یہ میرے بزرگوں کی دعائیں تھی میرے ساتھ اور انہی کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں تو کردار جو ہے یہ تو کردار کو مالک وہ بہتر جانتا ہے ہم کسی کے کردار کے بارے میں کبھی بھی کوئی رائے نہیں دے سکتے تو مجھ سے بھی اچھے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں مجھ سے اچھے سیاستدان موجود ہیں ہم سے پہلے بھی کافی جو خدمت کر کے علاقے کی لوگوں کی چلے گئے ہیں تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے مجھے فقر ہے کہ بزرگوں کی جو تربیت ہے وہ بہت اچھی تھی جس کا ہمیں بھی فائدہ ملا اور ان بزرگوں کی جو مہنتیں تھی میرا خیال ہے ان کی مہنتوں کا جو صلاح ہے وہ ہمیں ملا ہے ماشاء اللہ بہت خوب اچھا منسٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ محکمہ اکاف کے مین مقاسد کیا ہیں دیکھیں جی محکمہ اکاف اور مذہبی امور جس کی زیمداری مجھے عمران خان صاحب اور چیف منسٹر پنجاب نے دی ہے اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑا دپارٹمنٹ ہے اور کیونکہ ہم خود ہمارا جو تعلق ہے ایک گدی سے ہے تو اکاف اور مذہبی امور کا سمجھنا یا اس دپارٹمنٹ کو دیکھنا میرے لئے کوئی شو نہیں تھا تو الحمدللہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے بڑے فخر کی بات اور احزاز کی بات ہے کہ دین کی خدمت بھی ہے لوگوں کی خدمت بھی ہے دپارٹمنٹ اکاف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر اکاف کے رقبجات موجود ہیں جتنے بھی یہاں پہ شرائنز ہیں دربار شریف ہیں یہ اکاف کے اندر چل رہی ہیں ان کے سرے تمام ان کا سارے سلسلے ہیں جی جی اس حوالے سے الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اکاف دپارٹمنٹ کو مزید بہتر کیا جائے اس کی پروگرس جو ہے اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے اس حوالے سے مجھے تو تین سے چار ماہوں ہیں تقریباً یہ کلمدان ملے تو الحمدللہ ہم اس پہ پورا ایک پلین تیار کر چکے ہیں ایک ماسٹر پلین تیار کیا ہے تاکہ اکاف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو لوگوں کی آسانی کے لئے ہو تو جس طرح سے آپ یہاں موجود ہیں یہاں داتا صاحب سرکار موجود ہیں جیسی بڑی حسنی موجود ہیں یہ جو اولیاء اکرام ہیں سفیہ اکرام ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے پاس تو لوگ ویسے بھی جن کا دین سے ان سفیہ اکرام سے لگاؤ ہے وہ لازمی یہاں پہ آنا اپنا عزاز سمجھتے ہیں تو میں تو اس لئے فخر کرتا ہوں اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تداد میں لوگ آتے ہیں وہاں پہ موجود ادنا آدمی کو بھی ایک ذمہ داری ملی ہے تو ہم نے کوشش کی کہ بچھلے سال سے زیادہ داتا صاحب کے عرصے اس کی نگرانی کی جائے اس سے بہتر یہاں پہ لوگوں کو سولیات دی جائیں زاہرین کو سولیات دی جائیں لنگر کا بسی ہے تمام تھا اور میرے پاس بہت سارے لوگ آئے کہ ہم زیارت کرنا چاہتے ہیں داتا صاحب جانا چاہتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کو ہم یہاں سے لے کے گئے ان کو جو وہ چاہ رہے تھے ان کی دل کی مراد وہ قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں آر بندہ کہ وہاں داتا صاحب کی درباز شریف کے پاس جا کے دعا کریں ہم کوشش کیے ہم نے لوگوں کی خدمت کر سکیں اسی طرح سے باقی درباز شریف ہیں ان کی بھی اسی طرح سے سلانہ تقریبات ہوتی ہیں تو یہ مذہبی جو تہوار ہوتی ہیں ان سے لوگوں کو ویسے لگاؤ ہوتا ہے تو ان شاء اللہ اس محکمے کو ہم مزید بہتر کریں گے کیونکہ عمران خان کے ویجن کے مطابق ہم نے لوگوں کو سہولیات فرام کرنا ماشاء اللہ جی آپ کا تعلق کیونکہ زلہ لئیہ سے ہے تو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ زلہ لئیہ میں کون سا سب سے بڑا مسئلہ تھا جو حکومت کی نظر سے اجل رہا ہو اور آپ نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اسے حل کیا ہو یہ اگنورڈ علاقے تھے بیسی کلی یہ یہ ہمیشہ سیاستدان جو تخت لاہور خاص طور پر ہمارے لئیہ کو ہمارے جنوبی پنجاب کو اگنور کرتے ہیں اسی وجہ سے یہ ریموٹ ایریاز تھے الحمدللہ میں تو بڑے فخر سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم نے لئیہ کے لئے مدر اینڈ شائل ہسپیٹل منظور کروایا جو کہ میرے حلقے میں بن رہا ہے اور بڑی چیزی سے اس کی تعمیر جا رہی ہے پھر میں نے ایک ریکویسٹ کی عمران خان صاحب سے بھی اور وزیراعالہ صاحب سے بھی میں شکر گزار ہوں عمران خان صاحب کا اور چودری پرویز علاہی صاحب کا انہوں نے منظوری دی اب انہوں نے انہوں نے پاس ہونے کے لئے اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے بہت جال دن شاء اللہ منظور ہو جائے گا انہوں نے لہیہ میں مل چکی ہے اس کے لئے لہیہ کو ڈیویزن بنانے کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں 2019 میں میں نے ڈیریکٹیو کروایا تھا اسمان بزدار صاحب سے وزیراعالہ پنجاب تھے ہمارے صاحب کا تو ان کی میربانی سے ڈیریکٹیو ہوا تھا پھر ہوا یہ کہ اس پہ کچھ کام بھی ہوا لیکن اسیو یہ بنا کہ حکومت پھر چینج ہو گئی اب دوبارہ جب ہماری حکومت آئی ہے جب ہمارے صاحب کی حکومت آئی ہے جب ہمارے ساتھ ان کی حکومت کا حکومت ہے تو ہم نے ریکویسٹ کی انہیں بتایا کہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ کورتادو اور تونسا بہت سے زلہ بننے جا رہے ہیں تو لہیہ کو دویزن بنائے جا رہے ہیں لہیہ کچھ دن پہلے انہوں نے اس کا ڈیریکٹیو جاری کیا اور سمری مانگ لی ریونیو ڈیپارٹمنٹ سے انشاءاللہ انشاءاللہ لہیہ کے لئے یہ بہت بڑی خوشکبری ہے باقی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لہیہ میں پچھلے پندرہ بیس سال میں کہوں گا کہ ڈیویلپمنٹ پراپر نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہمارے ساڑھے تین چار سالوں میں ہم نے ریکارڈ ترکیاتی کام کروائے ہیں ماشاءاللہ اور اس میں میں آپ پروجیکٹس گنواؤں اس لئے میں نے آپ کو مینمن پروجیکٹس بتا دی ہیں جو اگنوڈ علاقے تھے ساؤت میں بہت زیادہ کام ہو بہت زیادہ کام ہو اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے ایک اچھی جماعت اور ایک اچھے لیڈر کو چنے ماشاءاللہ بہت زیادہ برزر اچھا رفاقت علی گیلانی صاحب آپ کا تعلق کیونکہ زلہ لہیہ سہت ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ زلہ لہیہ میں کیونکہ بہت سارے علمی عدوی شخصیات پیدا ہوئیں لیکن آپ خصوصی طور پر کس نے مطا سے جو بڑے بڑے نام ہو آپ بتانا چاہیں گے مجھے بلکل ہمارے لہیہ کیونکہ ہمارے لہیہ کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور بڑی اچھے اچھی شخصیات نے وہاں پہ جنم دیا اور خدمات ان کی اس میں نسیمے لہیہ ہیں میں ان سے بڑا امپریس ہوں ڈاکٹر خیال امروی صاحب میرے فیوریٹ پرسنیلٹی ہیں وہ بھی تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں اسی طرح سے ڈاکٹر امیر ملک جن کی ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند کریں وہ میرے ٹیچر بھی ہیں تو ان کی ماشاءاللہ اردو کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں اردو کے پکر ہیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ جاری ہے روکہ نہیں ہے لیہ کے لوگ بہت کابل ہیں بہت زہین ہیں اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اچھی اچھی جگہوں پہ اچھی اچھی پوستوں پہ وہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور لیہ کا نام روشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا انہوں نے نسیم علیہ صاحب کا نام لیا تو میں اپنا ان کا شیر ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی زمین شہر تیری عبرو فقط ہم ہیں زمین شہر تیری عبرو فقط ہم ہیں ہمارے بعد تیرا کس نے نام لینا ہے اور کیونکہ جتنی بھی شخص چاہتے ہیں ان میں ان کا بھی نام شامل ہے تو سید رفاقت علی گیلانی صاحب کے ساتھ خصوصی طور پر میں ان کے نام کرتی ہوں اب آگے چلتے ہیں جی اچھا یہ بتائیے ہمیں کیونکہ آج کے لئے عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری اور مہنگائی ہے تو اس حوالے سے حکومت کیا اقدامات کری ہے تھوڑا سا مختصر بتائیں گے ہمیں جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے بیروزگاری جو ہے ہمارے اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری نوجوان ہے ہماری یوت ہے وہ بڑی پریشان ہے اس حوالے سے ہمارے کچھ میٹنگز ہو چکی ہیں ہماری کابینہ کی میٹنگز میں بھی کئی مرتبہ ڈسکس ہوئی ہے چی بنیستر صاحب سے تو چی بنیستر صاحب نے اس کے لئے منظوری دے دیئے انشاءاللہ بہت جلد بیروزگاری کا خاتمہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو بڑا ٹائم لگے گا لیکن بیروزگاری کام ضرور ہو جائے گی انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے ان کی جو ویکنسی پوزیشنز وہ مانگ لی گئی ہیں جو ویکنسیٹ ہیں انشاءاللہ ان کو فیل کیا جائے گا اور میرے لئیہ کے نہیں بلکہ پورے پنجاب کے اندر رہنے والے جو ہمارے بیروزگار نوجوان ہیں یہ ان کے لئے خوش خبری ہے بہت زیادہ سیٹس آ رہی ہیں اور انشاءاللہ ان کو روزگار ضرور ملے گا اچھا آپ یہ بتائیے کہ لئیہ کی معاشی اور سیاسی حالت کو آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں لئیہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہب بن چکا ہے لئیہ تونسہ پول بننے کے بعد لئیہ جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ترقی اور ڈیویلپمنٹ شروع ہوگی بلکہ ساتھ ساتھ والے جو ازلاں وہ بھی اس سے مستفید ہوگی لئیہ میں نے ان ساڑھے تین چار سالوں میں ڈیویلپمنٹ کر روڈ دی ہے وہاں پہ انفرسٹریکچر دی ہے وہاں پہ انفرسٹریکچر دی ہے وہاں پہ انیویسٹی آ چکی ہے وہاں پہ مدر اینڈ چائل ہاسپیٹل بن رہا ہے اور اسی طرح سے لئیہ جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ ہے تو انشاءاللہ جب وہ لئیہ ڈیویزن بنے جا رہا ہے تو اس حالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایرپورڈ بھی وہاں پہ موجود ہوگا میڈیکل کالج بھی موجود ہوگا وہ تمام چیزیں جو لئیہ کے لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ایک ترکی آفتہ جو جو ترکی آفتہ ہمارا شہر ہے تو وہ تمام خواہشات اسی میں پوری ہو جائیں گی جیسے ہی ڈیویزن بنے گا یہ ساری سہولیات میں اثر ہوں گی انشاءاللہ لئیہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کامنی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی یہ وہ یہ کہ حضرت داتا علی حجویری صاحب برسگیر کے معروف روحانی ہستی ہیں لیکن عموماً دیکھا گیا ہے سروے کے تحت تحقیق میں ان کے دربار پر ایک تو صفائی سخترائی کا نظام ناکس ہے بہت ظاہرین کے لئے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے اقواع کے معاملات اور ایسی جرائم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے صدباب کے لئے آپ نے یہ کیا سوچا ہے کیا کیا جائے اس کے لئے ان مسائل پر قابو پانے کے لئے دیکھیں جی صفائی کا جہاں آپ نے مسئلہ ڈسکس کیا ہے صفائی کا معاملہ صرف داتا صاحب تک نہیں ہے یہ ایک اوبرال مسئلہ راہ ہے پچھلی حکومتوں کی نااہلی کی وجہ سے تمام جو ہمارے اچھے اچھے سٹیز ہیں اور جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی کافی ساری ہوئی اربوں روپے کے منصوبے دیا گئے لیکن کوئی صفائی کا ایسا پلان جو ہے وہ مرتب نہ کر سکے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لاہور سمیت اور بھی مختلف جو ہمارے شہر ہیں بڑے بڑے وہاں پر گندگی اور یہ چیزیں بھی بھی چیزیں نہیں نظراتی ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر چیزیں بہتر ہوئی ہیں اور سفائی کے حوالے سے ہمارا جیسٹک لئیہ میں پھر بات کرو گا وہاں پر سیوریج کا سینیٹیشن بہت بڑا مسئلہ تا تو ہم نے وہاں پہ کروڑا روپے کی سکیمیں دی وہاں بہت بڑے سکیمیں تھی بہت بڑے سکیمیں تھی اور وہاں پہ بڑی تیزی سے کچھ ایریاز تو بلکل کور ہو گئے ہنڈرڈ پرسنٹ سینیٹیشن سیوریج کے مسئلے کو ہم نے حل کیا اسی طرح سے کچھ ایریاز جو ہمارے سے بھی اگنور ہو گئے لیکن آپ پہ ہم نے سکیمیں اپروب کر لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مکمل ہو گئے اسی طرح سے آپ نے داتا صاحب کی بات کی میں نے کچھ دن پہلے ملتان وزیٹ کی ہے وہاں پہ بھی یہی حکامات جاری کی ہیں ہم صفائی پہ زائرین کی آسانی کے لیے انہیں سہولیات دینے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو صفائی کا جو پلان ہے ہمارا حقاف دپارٹمنٹ کے والے سے بڑا کلیر ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی کئی مسائل آئیں گے باقی داتا صاحب آپ نے کہا بچے اغوا یا اس طرح کا کئی مسائل آئیں گے داتا صاحب جہاں پہ ہزاروں نہیں ہی لاکھوں لوگ آتے ہیں اور اتنا زیادہ رش ہوتا ہے تو وہاں پہ اکثر جو میں نے نوٹ کی ہے اغوا ہونے سے زیادہ وہاں پہ یہ ایشوز ہیں کہ وہاں بچے گم مالدین جو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے وہاں ایسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد وہ رش میں گم ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں بعض اوقات لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ وہ راستہ بھول جاتے ہیں بچے کئی ادھر ادھر ہو گئے اس کے بعد وہ کسی ایسے آدمی کے ہاتھیں چڑ گئے جو اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں اغوا کر لیتے ہیں تو اغوا کرنے والے لوگ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں یہ صرف داتا صاحب کا ایشو نہیں ہے لیکن کیونکہ وہاں پہ رش ہوتا ہے تو اس طرح کے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں اب اس دفعہ الحمدللہ ہمارے جو سکیورٹی کے حوالے سے جو پلان تھا وہ بڑا کامیاب رہا اور داتا صاحب کا ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے منظم طریقے سے کروایا اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ سکیورٹی پلان جو بڑا بہترین تھا ماشاء اللہ اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی سے جو ہماری عوام ہیں وہ کس حد تک مطمئن رہی ہے آپ کے خیال میں دیکھیں جی پی ٹی آئی کی جو ہماری کارکردگی ہے وہ بڑی بہترین ہے عوام کی کارکردگی میں آپ کو اس سے زیادہ کیا اگزیمپل دوں کہ جہاں پہ بھی ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں عوام ہمیں جو ہمیں ووٹ کرتی ہے اور ہمارے کینڈیٹس جیت رہے ہیں اس سے زیادہ مقبولیت کا کیا ثبوت چاہیے آپ موسیقی 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 موسیقی